ہیلو دوستو کیسے ہو آسا کرتے ہیں سبھی لوگ جبرجست مست ہوں گے اگر آپ لوگ اتر پردیس پولیس کی تیاری کر دے تو ویڈیو آپ کے لئے کافی ایمپورڈنٹ رہنے والا آپ کے ایجام کے لئے ایمپورڈنٹ رہنے والا اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ لیتے تو بیڈ مالا سے ہی آپ کے دو پرسند اتر پردیس پولیس میں پھر جائیں گے ایک ویڈیو سے جیسا کہ آپ سبھی لوگوں کو پتا ہے کہ 60,244 پدو پر بھرتی آئی ہے اتر پردیس کے اتیاس میں سب سے بڑی یہ بھرتی اتر پردیس پولیس کی آئی ہے اگر آپ لوگ اتر پردیس پولیس کی تیاری کر دے تو آپ لوگوں کو سلیبس بھی پتا ہونا چاہیے توپک بھی پتا ہونا چاہیے کتنے پرسند کہاں سے بنتے ہیں تو آپ لوگوں کے ٹوٹل پرسند کتنے آتے ہیں 1,500 آتے ہیں 1 پرسند 2 نمبر کا ہوتا ہے ٹوٹل آپ کا پڑاں کے 300 آنکھوں کا بنتا جا کے ہے کتنے پرسند کس سے آتے ہیں آپ لوگوں کے پرسند آتے ہیں 38 پرسند آپ کے جی کے سے آتے ہیں وہیں ہندی سے 37 پرسند آتے ہیں اور بہی بات کی جائے میت کے 19 پرسند آتے ہیں اور وہیں بات کی جائے ریجنگ آپ کی 56 نمبر کی آتی ٹوٹل آپ کے کتنے پرسند بنتے جا کے ہیں 1,500 پرسند بنتے ہیں اگر آپ لوگ ہندی اگر بڑیہ تیار کر لیتے ہیں تو 37 میں 37 لے سکتے ہو ریجنگ میں سے آپ اچھے خاصے نمبر اٹھا سکتے ہو اگر ریجنگ بڑھیا ہے تو آپ 50 پرسند اٹھا سکتے ہو اور میت میں آپ اگر میت آپ کی بیک ہے تب بھی آپ 10-12 نمبر لے سکتے ہو جی کے بھی بڑھیا 38 نمبر کی آپ کی جی کے آتی ہے تو اس ویڈیو میں ہم ہندی کروانے والے ہیں تو یہاں پر آپ اپنے ٹوپک جیک سکتے ہیں کون کون سے ٹوپک ہیں تو ہندی کروانے والے ہیں اور آپ لوگوں کو بتا دیں آپ لوگ ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیں جو بھی previous year اتر پردیس کے پیپر جو بھی جتنے ابھی تک ہوئے ہیں ان سب کی ویڈیو اپلوڈ کر دیں گے تو دیکھ سکتے ہو یہ پیپر جو جیل وارڈر گھڑ سوار کا ہوا تھا جیل وارڈر فائرمن گھڑ سوار کا یہ 2020 میں لاشٹ پیپر ہوا تھا جیل وارڈر گھڑ سوار فائرمن کا سیمی سلیبس ہوتا ہے آرچھی پولیس کا پیپر ہوئے تھے وہ بھی آپ لوگوں کو کروا دیں گے اور جو باقی جو جتنے سپٹوں میں 2019 میں پیپر ہوا تھا یوپی پولیس کا اور جو 18 میں پیپر ہوا تھا وہ سب آپ لوگوں کے لئے کروا دیں گے پروائیڈ کروا دیں گے آپ لوگ پرسند دیکھ سکتے ہو باقی جو 2014-13 اور 9 میں پوچھے گئے تھے ان کے بھی پرسند آپ لوگوں کو کروا دیں گے تو اس ویڈیو میں کروانے والے ہیں سامان نہندی تو آپ کی یہ چیپٹر بائیڈ ہم کروا دیں گے سامان نہندی جو ہے جو بھی آپ کے چیپٹر ہیں وہ سب آپ اپنے چیپٹر دیکھ لیں اس ویڈیو میں کروانے والے ہوت کمپٹیشن کی یہ بھوکے ہیں سامان نہندی کی اور اس کی خاصیت آپ لوگوں کو بتا دیں یہ آپ لوگوں کے چیپٹر دیے گئے ہیں سب سے پہلا آپ کا چیپٹر بھڑھڑ مالا ہو جائے گا بیرام چنسے اترپدیس پولیس میں بنتا ہے برتنی سدھ سنگیہ سربنام بیسیسن بیسیسن نیکسٹ آپ کا ہو گیا کریا کریا ابے اس کے بعد آپ کا بچن آتا ہے لنگ بچن کال اور باتچی آتے ہیں اس کے بعد آپ کے کارک آتا ہے کارک آتا ہے اپسارک آتا ہے اور سبد سوشٹب آتا ہے اس کے بعد سبد بھنڈار اور اس کے بعد یہ آپ لوگوں کا چیپٹر جو سلیبس ہے وہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو سلیبس آپ لوگوں کو کمپلیٹ دکھا دیتے ہیں کون کون سے چیپٹر ہیں یہ سب آپ لوگوں کے چیپٹر ہو جائیں گے اپسارک پرتیہ ہو جائے گا بلوم سبد پریائے باچی انیکارتی سبد یوم سبد انیک سبدوں کے لئے ایک سبد سندھی آتی ہے سماس آتا باگ کے رچنا رس چند علنکار محابرے پتر لیکن اور آپ اتھت گدھان سیکھ آپ کا چاند نمبر ہندی سائت ہندی بھاسا ہندی سائت رچنا کار اور رچنا بیدھائیں پونچی جاتی ہیں اور بیوید آپ لوگوں کو بتا دیں اس کی خاص بات کیا ہے اس میں ہم کروانے والے تو اس میں جو بھی UPSI 2021 کا پیپر ہوا اور جتنے پرسند یہ پونچے گئے ہیں سارے کے سارے پرسند ڈیٹیل کے ساتھ اس میں دیا گیا اور اس کے بعد UPS کانیش ٹیبل میں دیکھ سکتے جو 18 میں پیپر ہوا تھا 18-19 میں اور جو پرسند پونچے گئے تھے ہندی میں وہ سبھی پرسند اس میں دیئے گئے ہیں اس کے بعد جو بھی UPSI کا ایکزام ہوا جو ایکزام ہوئے UPSI کے یہاں پر دیکھ سکتے گرام پنچائت ادھکاری میں ہندی کے جو پرسند پونچے گئے تھے وہ سبھی پرسند اس میں سمجھلیت کر لئے گئے ہیں چکبندی لیکپال اور لیکپال میں جو پرسند پونچے گئے تھے باقی جتنے بھی UPSI کے ایکزام ہوئے اور جس میں ہندی پونچی گئی وہ سب اس میں پرسند سمجھلیت کر لئے گئے ہیں سیٹیٹ بغیرہ ایکزام میں ہوا ہندی پرسند پونچے گئے تھے وہ بھی سمجھلیت ہیں یہاں پر چارٹ دیا گیا ہے جو ہے کتنے پرسند کب کب پونچے گئے ہیں تو پہلا چپٹر برن مالا سٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ نے برن مالا نہیں بھی پڑھئے تب بھی اگر یہ ویڈیو دیکھ لیتے تو complete آپ کی ورن مالا ہو جائے گی تو سٹارٹ کرتے ہیں تو تو برن کہ لاتی ہے آپ لوگ یہ دھیان رکھیں سب یا بھانسا کی سب سے چھوٹی اک اک سے پہ جائے سب یا بھانسا کی سب سے چھوٹی اک 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 جائے گی یہ یاد رکھیں اور ایک اک جانکاری آپ جو چاہیں تو نوٹ کر لیں ورنہ آپ ویڈیو دو وار دیکھیں تو آپ کے سمجھ میں آ جائے سب بھانسا کی سب چھوٹی اک 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 دھونی پوچھا جائے تو آپ کتنے بتائیں مول وینجن آپ کے کتنے ہے 33 آپ کے مول وینجن ہے کھول آپ کے وان کتنے ہے 52 ہے بہین آپ سے ایوگ بہا کون سے ہوتے ہیں تو یہاں پر دیکھ سکتے ہو چندر بندی والا اور یہ جو سمان انپات کا سائن لگا ہوتا ہے جس میں یہ دونوں کیا ہوتے ہیں ایوگ بہا ہوتے ہیں اس کا نام آپ لوگ یاد رکھ لیں دو ایوگ بہا ہوتے ہیں اور ایوگ بہا جو ہوتے ہیں یہ کیا ہوتے ہیں سور میں ان کی کاؤنٹنگ ہوتی ہے اگر ان کو ہم جوڑ دیں تو ہمارے کتنے تیرہ سور ہو جائیں گے بہی سے ہمارے گیارہ سور ہوتے ہیں بہی بات کی جائے دو دو کون سے ہوتے ہیں تو دیکھ سکتے ہو ہے ڈا ہوتا ہے جس کے نیچے بندی لگی ہوتی ہے دو دو 0 ڈا 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 ہوگی تو آپ بہا سا کیا بولے گا اگر کسی کا نام آپ کو لینا ہے یا کچھ کہنا ہے تو اس میں کیا ہے کوئی سارتھک ارث نہیں نکلے گا تو اس کا کوئی مہتوی نہیں بہا سا باگ کسے چھوٹی تو باگ کسے چھوٹی اکائی کیا ہوتی ہے اپ باگ کسے چھوٹی اکائی پد بند ہوتا ہے پد بند سے چھوٹی اکائی پد یا سبد ہوتا ہے پد بند سے چھوٹی اکائی پد یا سبد ہوتا ہے اور پد سے چھوٹی اکائی اچھر ہوتی ہے اچھر سے چھوٹی اکائی کیا ہوتا ہے اچھر سے چھوٹی اکائی دھونیا برن ہوتی ہے تو یہ آپ لوگ یاد رکھیں کیونکہ یہ ایمپورڈنٹ آپ کے لئے فیکٹ ہو جائیں گے سب سے پہلے آپ سے پہنچا جائے گا کہ بھانسا کی مول اکائی کیا دھونی ہے بھانسا کی پونڈ سارتھک اکائی کیا ہے باگ کی سے چھوٹی اکائی کیا ہے اوپباگ کی سے چھوٹی اکائی کیا ہے پد بند پد بند سے چھوٹی اکائی پد یا سبد ہوتا ہے تو اگر آپ لوگوں کو بتا دیں پد یہ کب کہلاتا ہے اگر سبد کا پریوگ باگ میں ہوتا ہے تو یہ پد کہلاتا ہے اسے کیا کہلاتا سبد کہلاتا ہے تو پد سے چھوٹی اکائی اچھر ہو جائے گا اچھر سے چھوٹی اکائی دھونی ہو جائے گی جیسے کی یہ رام دیا گیا تو رام کیا ایک سبد ہے سبد میں کیا ہے دو اچھر ملے ہیں تو دو اچھر یہاں پر دیکھ سکتے ہیں رام اور یہاں پر دو اچھر آپ کو دیے گئے ہیں اگر اس میں بات کی جائے بان کتنے ہیں تو اس میں چار بان ہو جائیں گے کئی سے چار بان ہو جائیں گے را ہے اس میں کیا آج اپا ہوا ہے اور اگر ماں میں بات کی جائے اس میں بھی آج اپا ہوا تو یہ کتنے چار بان ہو جائیں گے تو اگر آپ سے پہنچا جائے سبد بھانسا کی سب سے چھوٹی سارتھک اکائی ہے بھانسا کی سب سے چھوٹی سارتھک اکائی کیا ہو جائے گی سبد تو آپ لوگ یاد رکھیں بھانسا کی سب سے چھوٹی اکائی کیا ہو جائے گی سب سے چھوٹی اکائی تو آپ کا یہ سبد ہو جائے گا اگر وہیں بات کی جائے آپ سے اگر آپ سے وہیں بات کی جائے بات کی جائے اگر سبد کی سب سے چھوٹی اکائی تو کیا ہو جائے گی یہ آپ کی برن ہو جائے گی نیکسٹ کوشن دیکھ لیتے ہیں نیسٹ کوشن نمبر تین دیکھ لیتے ہیں کوشن نمبر تین کوشن نمبر تین میں کیا ہے برنوں کے سمدائی کو کیا کہتے ہیں جو برن ہوتے ہیں ہمارے ان کے سمدائی کو کیا کہتے ہیں برن ہمالا یہ بھی آپ لوگ یاد رکھیں یہ کوشن سب پوچھے گئے ہیں دوہزار اٹھارہ ایوپی پولیس کانیس ٹیبل میں پوچھا جا چکا ہے تو اس کا رائٹ آنسر آپ لوگوں کا برن ہمالا ہو جائے برن جو ہوتے ہیں برنوں کے سمدائی کو برن ہمالا کہتے ہیں برن بھانسہ کی سب سے چھوٹی اکائی ہے تو کیا ہے برن جو ہوتے ہیں بھانسہ کی سب سے چھوٹی اکائی ہے برن ہمالا کسے کہتے ہیں تو یہ بھی پرسن پوچھا گیا تو یہ ایکزام دیکھ سکتے کس میں پوچھا گیا ہے برن کسے کہتے ہیں تو ایوپی بیٹ دوہزار ساتھ میں پوچھا جا چکا برن کیا کسے کہتے ہیں برنوں کے بیوشتیت برن سمو کو کیا کہتے ہیں برن مالا کہتے ہیں تو پوچھا گیا تھا برن مالا کسے کہتے ہیں تو بیوشتیت برن سمو کو برن مالا کہتے ہیں پھر یہاں پر تھوڑا دیکھ لیتے اس کو بیوشتیت برن سمو کو برن مالا کہتے ہیں ہندی میں ہندی برن مالا میں کل برن کتنے ہیں بابن ہے ان میں سوروں کی سنکیہ گیارہ ہے اور مول اگر بینجنوں کی بات کی جائے تو یہ کتنے ہو جائیں گے 33 ہو جائیں گے تو آپ لوگ ویڈیو پورا دیکھیں آپ کے سارے ڈاؤٹ کلیر ہو جائیں گے پوشل نمبر پانچ ہے ہندی بھانسہ کی کل بانڈ لپی ہے تو ہندی بھانسہ ہے جیس میں کل بانڈ لپی پوچھی گئی ہے تو یہ بابن ہو جائے گا اس کا رائٹ آنسر تو یہاں پر دیکھ لیتے ہیں آپ کے سور کتنے ہو جائیں گے 11 سور کتنے ہیں آپ کے 11 اگر اس میں یہ ایوگ باہ جوڑ دیتے ہیں ایوگ باہ جوڑیں گے تو ہمارے 13 ہو جائیں گے ایوگ باہ ایوگ باہ کون کون سے ہوتے ہیں تو یہاں پر دیکھ سکتے ہو یہ آپ کا چندر بندی والا ہو جائے گا اور سامال انپاد کا سائن جس میں لگا ہوتا ہے اگر ان دونوں کو جوڑ دیتے ہیں تو ہمارے کل اگر سور پوچھا جائے گا تو 13 ہو جائیں گے برنا آپ سے سور پوچھے جائیں تو 11 ہی آپ کو ٹک کرنا ہے اگر بینجن کی بات کی جائے تو بینجن دیکھ سکتے ہو اگر آپ چاورگ کاورگ دیکھو گے اور چاورگ ٹاورگ تاورگ اور پاورگ ان سبی کو اگر آپ جوڑو گے تو آپ کے یہ کتنے ہو جائیں گے یہ آپ کے 25 ہو جائیں گے یہ 25 کون سے ہوتے ہیں یہ اس پرسی بینجن ہوتے ہیں انہیں بھی آپ لوگ یاد رکھیں بعد میں آپ کو بتائیں گے ناسک کی کون سے ہوتے یہ سب آپ کو پتا چل دائے گا انتست یر لب یہ آپ کے انتست ہو جائیں گے اور وہیں بات کر لی جائے اسمیے بینجن اسمیے بینجن یہ آپ کے ہو جائیں گے چار سا 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 ہا اب یہاں پر دیکھ لیتے ہیں اب یہ سیوکت بینجن آپ کے چار ہو گئے ہیں سیوکت بینجن آپ کے چار ہو گئے ایوگ بہا آپ کے دو ہو گئے اور دویگون آپ کے بینجن ہو گئے دو اب اگر ٹوٹل کل بانوں کی سنکیہ پونچی جائے تو آپ کے باون ہو جائیں گے ہندی میں دھونیاں کتنے پرکار کی ہوتی ہیں تو دھونیاں آپ سے پونچا جائے دھونیاں کتنے پرکار کی ہوتی ہیں اوپشن نمبر اے رائٹ ہو جائے گا دو پرکار کی دھونی ہوتی ہیں کون کون سی ہو جائیں گی تو یہاں پر آپ کی ہو جائیں گی دو پرکار کی دھونی ہوتی ہیں یہ پرسند ویڈیو 2018 میں پونچا جائے چکا ہے تو کون سی ہو جائیں گی دو پرکار کی سور اور بینجن دو پرکار کی دھونیا ہوتی ہیں اندھی میں دھونیا آپ سے پونچھا جائے تو دو پرکار کی ہوتی ہیں تو سور کیا ہوتے ہیں سوطنت روپ سے اچارت ہونے والے برن برن کیا کہلاتے ہیں سور کہلاتے ہیں سوروں کی سانہتہ سے اچارت ہونے والے برن بینجن کہلاتے ہیں تو آپ لوگ ویڈیو دھیان سے دیکھیں اور ویڈیو کو شیئر بھی کریں تو دھونیا کتنے پرکار کی دو پرکار کی کون کون سی سور اور بینجن اور جو سور کیا ہوتے جو ستنتر روپ سے اچارت ہوتے بینجن وہ سور کہلاتے ہیں اور جو سوروں کی سانہتہ سے اچارت ہوتے ہیں وہ بینجن کہلاتے ہیں بینجن کے بھید کتنے ہوتے ہیں تو آپ لوگوں نے دیکھا کہ بینجن کے بھید دو ہوتے ہیں کون کون سے سور اور بینجن نیسٹ دیکھ لیتے ہیں کوشن نمبر آٹھ جن کا اچارن ستنترتہ سے ہوتا ہے اور جو بینجن کے اچارن میں سہائک ہوتے ہیں بینجن کو سور کے سانہتہ سے بینجن نہیں بولے جا سکتے ہیں اگر ہم جب تک سور بینجن کو اچارن کرنے کے لیے سور کی عوض سکتا ہوتی ہے تو اس کا جو رائٹ آنسر آپسن نمبر بیس ہی ہو جائے گا کوشن نمبر نو ہے جن برڑوں کا اچارن ستنتر ہوتا ہے انہیں کہتے ہیں یعنی کہ جن برڑوں کا برڑ کتنے پرکار کے دو پرکار کے ہوتے ہیں سور بینجن ہوتے ہیں اور جو ستنتر روپ سے بولے جاتے ہیں وہ سور کہلاتے ہیں اور جو سوروں کی سانہتہ سے بولے جاتے ہیں وہ بینجن کہلاتے ہیں تو اس میں یہی پہنچا گیا ہے کہ جن برڑوں کا اچارن ستنتر ہوتا ہے یعنی انہیں کیا کہتے ہیں سور کہتے ہیں تو آپ لوگوں سے یہ یہاں پر دیکھ سکتے ہو پرسن آپ لوگوں کا جو ڈاؤڈ تھا کہ آپ کے سور کتنے ہوتے تو یو پی ایس آئی میں کوشن پہنچا گیا ہے دوزار سترہ میں ہے ہندی بینجن مالا میں سوروں کی دیش سنکھیا ہے تو کتنی ہے گیارہ ہے اور آپ سے اگر سوروں کی کل لگا دے کہ سوروں کی کل سنکھیا بتاؤ تو آپ لوگوں کو تیرہ لگانا ہے برنہ دیکھ سکتے اوپسن میں یہاں پر دیا گیا تھا تیرہ تو آپ کو تیرہ نہیں ٹک کرنا اگر کل پوچھے تو یہاں پر سیدھے بینجن مالا میں سوروں کی سنکھیا پوچھا ہے یہاں پر کل نہیں پوچھا گیا تھا تو گیارہ ہے اور اگر آپ لگ عیوگبہ دو جوڑ دو گے تو تیرا یہ ہو جائیں گے عیوگبہ آپ کے کون کون سے ہوئی ہے عیوگبہ جو آپ کو بتایا تھے یہ آپ کا چندربندو والا اور یہ سمان منپات والا ہو جائے گا اہا والا تو یہ دونوں ملائیں گے پھر کوششن پنچا گیا تھا آپ کا نیکسٹ کوششن پنچا گیا تھا پنچا گیا تھا نم لکھت میں سے کون سا سور نہیں ہے تو اس میں آپ لوگوں سے سور پنچا گیا تھا نہیں ہے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یہ آپ کو یہاں دیا گیا تھا یہ نہیں ہے کوشن نمبر بارہ تو یہاں پر دیکھ سکتے ہو اس میں کون سا ہو جائے گا یہ چاورگ ہے جو چاورگ میں آتا ہے اور یہ نہیں ہے یہ کیا ہے تو اس میں پوچھا گیا کون سور نہیں ہے تو اس میں کون سا سور نہیں ہے تو سور کون سا نہیں ہے تو آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہو ہوا سور نہیں ہے نیکسٹ کوشن دیکھ لیتے ہیں نیکسٹ کوشن ہے کوشن نمبر تیرا کوشن نمبر تیرہ ہے تیرہ میں کیا ہے نیم لکھت میں سے کون سا مول دیرگ سور نہیں ہے تو مول دیرگ سور نہیں ہے تو آپ کا دی سا ہی ہو جائے گا آپ نیچے دیکھ لیتے ہیں ان کو ستنتر روپ سے چارت ورن سور کہلاتے ہیں ہندی ورن مالا میں سور کی سنکیہ کتنی گیارہ ہے جن کا برگی کرنے نیم لکھتے ہیں تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ہر ایک سو سور کون سے ہوتے ہیں ہر ایسی سور کون سے جن سوروں کی اتپتی دوسروں سے نہ ہو کر ستنتر روپ سے ہوتی ہے تو کون سے سور کہلاتے ہیں سوروں کی بھی کٹا گری بنا دی گئی ہے مطلب جیسے کہ بینڈ کتنے پرکار کے دو پرکار کے ہوتے ہیں سور اور بینجن سور ستنتر روپ سے بولے جاتے ہیں اور بینجن جو ہے سوروں کی سہتہ سے بولے جاتے ہیں اب سوروں کی کٹا گری بنا دی گئی ہے تو یہاں پر ہر ایسی سور ہو جائیں گے اور ایک دیر کے سور ہو جائیں گے اور دیر کے سور کے بعد یہاں پر سعیوکت سور ہو جائیں گے تو ان کو بھی آپ لوگ یاد رکھیں تو ان کو دیکھ لیتے کون کون سے ہیں جن سوروں کی اتپتی دوسرے سوروں سے نہ ہو کر سورتنتر ہوتی ہے ان کو کیا کہتے ہیں ان کو کہتے ہیں حرشت سور تو یہ کون کون سے ہو جائیں گے تو یہ ہو جائیں گے چھٹا آ چھٹی ا بڑ او اور ری یہ کون سے مول سور ہو جائیں گے انہیں مول سور بھی کہتے ہیں حرشت سور بھی کہتے ہیں یہ دو نام آپ لوگوں کو یاد رکھنا ہے آپ سے کوششن پہنچا جا سکتا ہے جن سوروں کی اتپتی دوسرے سوروں سے نہ ہو کر ستنت روپ سے ہوتی وہ کیا کہلاتے ہیں حرس سور کہلاتے ہیں یا مول سور کہلاتے ہیں جیسے چھٹا آ چھٹی ای چھٹا او اور ری یہ چار آپ لوگ یاد رکھیں یہ چار کون سے ہو جائیں گے آپ لوگوں کے مول سور ہو جائیں گے آپ دیکھ لیتے ہیں دیرگ سور دو سمان مول سوروں کے یوگ سے نرمیت دیرگ سور کہلاتے ہیں جیسے کی یہاں پر آپ کا بڑا آ ہو گیا بڑی ای ہو گئی ہے اور بڑا او ہو گیا ہے یہ آپ کے تین کون سے ہو جائیں گے یہ آپ کے دیرگ سور ہو جائیں گے اب دیکھ لیتے ہیں سیوگت سور سیوگت سور کون سے ہو جائیں گے جب دو اسمان سور پرس پر جڑتے ہیں تو ان کے یوگ سے سیوگت سوروں کا نرمان ہوتا ہے جب دو اسمان سور تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اے ہے تو اس میں کیا ہے اس میں کیا ہے ا ا اور ا ا مل کے کیا بناتے ہیں تو یہ کیا بناتے ہیں ڈبل ماترائے والا جو او ہوتا ہے یہ کس پرکار سے ملتا ہے چھٹا آ اور بڑا او ملکے بنتا ہے تو یہاں پر یہ سیوکت سور ہو گیا تو سیوکت سور آپ کے کون کون سے ہو گیا ہے یہ آپ کی ایک پائی والی اے ہو گئی ہے دوسری ڈبل پائی والی آپ کی اے ہو گئی ہے اور یہاں پر او ہو گیا ہے اور او ہو گیا ہے یہ چار آپ کے ہیں سیوکت سور اگر آپ لوگوں نے اس کو دھیان سے پڑھ لیا تو نیچے آپ سبھی پرسند بنا لوگے تو اب نیچے چلتے ہیں دیکھ سکتے ہیں اسی سے ریلیٹر یہاں پر پرسند دیا گیا ہے تو اس میں انہوں نے پوچھ لیا ہے نیم نے میں سے دیرگ سور ہے تو دیرگ سور کونسا ہو جائے گا آپ لوگوں کا اوپسن ای ہو جائے گا یہاں پر دیکھ سکتے ہو بڑی ای کیا ہے اس میں یہ دیرگ سور ہو جائے گا پھر نیچے یہاں پر پوچھا گیا ہے دیرگ سور ہے اس میں تو ضرورieux جائے گا 15 میں آپ روغوں کا یہ س've ہو جائے گا بڑا اوان آج кино ہے دیر την agoر ہے یہاں پر نیچے پونچا گیا ہے سائیوکتو انجن آپ سے پونچ لیے گئے ہیں تا دیکھ سکتے ہو یہاں پر آپ لوگوں کے سائیوکتو انجن کون سے ہو جائیں گے اوٹن نمبر دشائی ہو جائیں گے سائیوکتو صور یہاں پر سوری گائے ہم نے بول لیا سائیوکتو صور پونچیں آپ سے ceo peo pato یہاں子 Debatte discourage نیچے آتے ہیں نیچے آتے ہیں اس میں پنچھا گیا मاترہ کے ستنتر ہوتے ہیں مطلب ستنتر روپ سے ان کا ستنتر ہوتے ہیں ستنتر روپ سے چارن ہوتا ایک ماترہ کا سمیں لگتا ہے یہاں پر چھٹا آ چھٹی ای اور چھٹا او اور ری یہ کیا ہے ایک ماترک سور کہتے ہیں تو ماترہ کے ادھار پر تین آپ کے سور ہو گئے ہیں دیر کے سور آپ کے ہو گئے کون کون سے چھٹا آ بڑا آ اور بڑی ای بڑا او ہو گیا یہاں پر آپ کا او ہو گیا اے ہو گیا اے ہو گیا او ہو گیا یہ آپ کے کون کون سے ہو گئے ہیں یہ دیر کے سور ہو جائیں گے آپ لوگوں کے یہ دوئی ماتریک ہوتے ہیں جب آپ لوگ پڑھو گے وہاں پر چھند وغیرہ تو یہ آپ کے کام آئیں گے نیچٹ آپ کے آتے ہیں پلپت سور جو اس میں جو ہے اچارن میں تین ماتراؤں کا سمیں لگتا ہے تو تین پرکار کے آپ کے کیا ہوتے ہیں ماترہ کے آدھار پر تین پرکار کے سور ہوتے ہیں تو آپ لوگ یہاں پر تھوڑا کنفیوج نہ ہو دیکھ سکتے ہو یہاں پر انہوں نے یہ بھی بتایا ہے یہاں پر بتایا گیا ماترہ کے آدھار پر سور کے تین وحد ہوتے ہیں کون کون سے آپ کا آپ کا ہو گیا پہلا پہلا آپ کا ہو گیا حرص سور دوسرا آپ کا دیر گیا اور تیسرا آپ کا پلکت ہو گیا اگر آپ سے ایک برن پوچھے تو برن آپ کے دو پرکار کے ہوتے سور ہوتے ہیں بینجن ہوتے ہیں سور کیا ہوتے ہیں تنتر روپ سے بولے جاتے ہیں بینجن کیا ہے جو سوروں کی سانہتہ سے بولے جاتے ہیں تو یہ آپ لوگ یاد رکھیں اور یہی پر انہوں نے ایک ایک جامپل دیا ہندی برن مالا میں ماترہ کے آدھار پر سوروں کے پرکار پہنچے جانے پر اتر دو ہوگا مگر آپ سے کون کون سے ہرسو اور دیرگ کیونکہ پلپت سور ہندی بیعکرن کے انترکت نہیں آتا ہے پھر یہ بیعپم پراسچکہ میں پہنچا گیا نیکسٹ کوشن ہے برن تالکہ کے انسار ہرسو دیرگ اور پلپت کیا ہے تو یہ سور ہیں ہرسو اور دیرگ اور پلپت یہ تینوں کٹیگری کس کی ہیں تو بانڈ کی ہی ہیں بانڈ دو پرکار کے ہوتے ہیں سور اور بینجن یہ بھی یاد رکھیں سور دھونی کے پرکار ہیں تو یہ تینوں ہیں اپسن نمبر ڈ سے ہی ہو جائے گا نیکسٹ آپ سے پہنچا گیا ہے کوشن نمبر بیس پہنچا گیا ہے جیو کے آدھار پر سور کتنے پرکار کے ہوتے ہیں تو یہاں پر جو ہم لوگ اس کا اوچارن کرتے ہیں تو اس کے آدھار پر جیو کے آدھار پر پونچ لیا آپ سے ہے جیو کے آدھار پر کتنے پرکار کے کتنے پرکار کے سور ہوتے ہیں تو یہاں پر آپ کا جو رائٹ آنسر ہو جائے گا یہ بھی تین پرکار کے ہوتے ہیں تو ماترہ کے آدھار پر آپ کے سور تین پرکار کے ہوتے ہیں جیو کے آدھار پر آپ کے جو ہے اس کی قریہ سیلتا کے آدھار پر سور تین پرکار کے ہوتے ہیں اوچارن کے آدھار پر تو پہلیلہ اگر سور ہوتے ہیں جن سوروں کے اچھارن میں جیو کا اگر بھاگ سکریے رہتا ہے انہیں اگر سور کہتے ہیں کون کون سے ہو جائیں گے ای ای اور اے اے یہ کون سے ہو جائیں گے اگر سور مد سور کون سے ہو جائیں گے جن سوروں کے اچھارن میں جیو کا مد بھاگ کریا سیل لہتا ہے جیسے کی چھٹا آپ اور وہیں پسچے سور کون کون سے ہو جائیں گے جن سوروں کے اچھارن میں جیو کا پچھلا بھاگ اتھاپیت ہوتا ہے انہیں پشتے سور کہتے ہیں جیسے کی بڑا آ او او اور او او یہ ہو جائیں گے آپ لوگوں کے جیو کے آدھار پر اچارن ہونے والے سور نیشٹ دیکھ لیتے ہیں کوشن نمبر 21 آرد بیبرت سور ہے تو آرد بیبرت تو یہ بیبرت یہاں پر کوشن اس پرکار سے بھی پہنچا جاتا ہے تو یہ یوپی ترکل سی بن رچک میں 2018 میں پہنچا گیا ہے تو آرد بیبرت سور ہے تو یہاں پر کیا ہوتا ہے مک دوار کے کھلنے کے آدھار پر سور چار پرکار کے ہوتے ہیں تو سور کی آپ لوگ کٹا smashedり لگاتار دیکھ رہے ہوگے آپ لوگ لکھ بھی سکتے ہو اگر آپ کی سمجھنے کی شمطہ جاتا ہے تو اسے سمجھ بھی سکتے ہو مک کھلنے کے آدھار پر سور کتنے پرکار کے ہوتے ہیں چار پرکار کے ہوتے ہیں کونز کونز بیبرت جین سوروں کے اچارن میں مک دوار پورا کھلتا ہے جیسے کی بڑا آ پورا کھلتا ہے تو اگر آپ سے پوچھا جائے گا کونسا بیبرت ہے تو بڑا آ جو ہے بیبرت ہو جائے گا اس میں کیا ہے مخدوار پورا کھلتا ہے عرد بیبرت ہو جائے گا جن سورنگ کے اچارن میں اچارن میں مخدوار آدھا کھلتا ہے جیسے کی یہاں پر آپ کا چھوٹا آ ہو جائے گا اے ہو جائے گی اور آپ کا یہ چندر بندو والا بڑا آ ہو جائے گا او ہو جائے گا یہ جو ہو جائیں گے آپ کے ارد بی برت ہو جائیں گے تو آپ سے پوچھا گیا تھا ارد بی برت سور ہے تو یہاں پر جو آپ کا ہو جائے گا یہ آپ کا اپسن نمبر بی صحیح تھا اے اپسن والا صحیح ہو جائے گا اپسن نمبر بی اے پھر پوچھا گیا تھا ارد سمبرت تو ارد سمبرت جن سوروں کے اچڑن میں مکدوار آدھا بند رہتا ہے تو آدھا بند رہتا ہے جس میں یہ دیکھ سکتے ہو آپ کا یہ ایک ماترہ کی پائی جس میں لگتی وہ والا اے ہو جائے گا اور او ہو جائے گا تو یہ دو رہوں آپ کے آردہ سمبرت ہو جائیں گے پھر آپ سے نیچے سمبرت ہو جائے گا آردہ سمبرت اور سمبرت ہو جائے گا جن سوروں کے اچارن میں مکدوار لگوک بند رہتا ہے یہ چاروں آپ کے ہو جائیں گے سمبرت تو کوشن نمبر 21 میں ہم نے کیا دیکھا کہ مکدوار کھلنے کے آدھار پر سور کتنے پرکار کے چار آدھا چار پرکار کے کون کون سے بیوارت ارد بیوارت ارد سمبرت پھر ہم نے دیکھا کوشن نمبر 20 میں جیو کے آدھار پر سور کتنے پرکار یعنی کی جو ہم اچارن کرتے ہیں بولتے ہیں اس کے آدھار پر سور کتنے پرکار کے تین پرکار کے ہوتے ہیں اگرسور مدسور اور پششور اس کے بعد کوشن نمبر 13 میں ہم نے دیکھا کہ سوروں کے پرکار حرصو سور دیرگسور اور سیوکت سور اس سے پہلے ہم نے جانا تھا بانڈ کتنے پرکارکے ہوتے ہیں تو بانڈ دو پرکارکے تھے تو یہ آپ لوگ یاد رکھیں اب کوشن نمبر بائیس دیکھ لیتے ہیں جن کی دھونی کیول مک سے نکلتی ہے تو جن کی دھونی کیول مک سے نکلتی تو کیا کہلاتے ہیں نیرناسک کہلاتے ہیں تو جن کی دھونی کیول ناک سے نکلتی وہ کہلاتے ہیں نیرناسک کہلاتے ہیں ان میں سے کون کون سے ہو جائیں گے یہ آپ کا جو ہو جائے گا کون کون سے ہو جائیں گے یہ بینجن آپ کے ہو جائیں گے یہ کیا ہو جائیں گے اچارن میں بائی دھونی مکھ کے ساتھ ناک سے نکلتی ہے اس لیے اس میں کیا ہوتا ہے برتاکار سور جن کے اچارن میں ہونٹوں کا آکار گول ہو جاتا ہے جیسے او 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 سمبرت کے اچارن میں مکھ دوار لگ بھک بند رہتا جیسے ای او اور او تو کوشن نمبر تیہی سے اس میں کیا بھانسا بگیان کی درشتی سے او کس پرکار کا سور ہے تو او کس پرکار کا سور ہے تو آپ کا آپسن نمبر د ہو جائے گا سمبرت ہو جائے گا تو اس میں کون کون سے آتے ہیں اس سے پہلے بھی ہم بتا چکے تو آپ لوگوں نے پیچھے دیکھا ہوگا تو آپ سمجھ گئے ہوں گے تو بھانسا بگیان کی درشتی سے او بڑا او سمبرت سور ہیں جن سوروں کے اچارن میں جیو کا پسٹ بھاگ کار کرتا ہے اسے پسٹ سور کہا جاتا ہے جیسے کی بڑا او 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 یہ سمبرت ہیں سوروں کو کہا جاتا ہے جن سوروں کے اچارن میں مکدوار لگ بھوک بند رہتا ہے جیسے ای ای اور او او نیسٹ کوشن نمبر چوویس اوٹو کی آکرتی کے ادار پر نیم نکھیت میں سے کونسا آبرت مکھی سور ہے تو یہ ایو پی پی سی ای ای آروں میں دوزارے اٹھارے میں کوشن پوچھے جا چکا ہے یہ سبھی پرسند کہیں نہ کہیں پوچھے جا چکے ہیں اوٹو کی آکرتی کے ادار پر سور دو بھاگوں میں بیوہجیت کیا گیا ہے یعنی کہ دو بھاگوں میں باٹا گیا ہے تو اوٹو کی آکرتی کے انصار تو آبرت مکھی جن سوروں کے اچارن میں اوٹ آبرت مکھی یا گولاکار نہیں ہوتے گولاکار نہیں ہوتے ہیں تو کون سے یہ آپ کے سور ہو جائیں گے چھوٹا آ بڑا آ چھوٹی ا بڑی ا یہ کیا ہوتے ہیں گولاکار نہیں ہوتے ہیں اس کے بعد برت مکھی جو گولاکار اوٹ ہو جاتے ہیں تو اس میں کون کون سے آتے ہیں او ہوتا ہے چھوٹا او بڑا او او اور اے چندر بندی او تو یہ آپ کے کون سے پانچ ہو جائیں گے جس میں کیا ہوتا ہے برت مکھی ہوتے ہیں آپ کے اوٹ اچارن کرتے ہیں تو جو ہے آپ آپ کے اوٹ گولاکار ہو جاتے ہیں کوشن نمبر پچیس یہ یہاں پر پوچھا گیا ہے کنٹھے بان کونسا ہے تو اس کا اوپسن نمبر بیس ہی ہو جائے گا کنٹھے بان کونسا ہو جائے گا اوپسن نمبر جو ہے آپ کا چھٹا آ ہو جائے گا کوشن نمبر چھبیس چھبیس میں پوچھا گیا ہے کونسا بان اوشٹے نہیں ہے تو اوشٹ نہیں ہے تو آپ کا دی والا بڑا اوشٹ نہیں ہو جائے گا باقی آپ کی جو کنٹھے دھونی ہو جائیں گی وہ کونسی ہو جائیں گی یہ پونچا جا چکا اپی بیڑ میں پرچن یہ سب ہی کہیں نا کہیں پونچے گئے ہیں کنٹھے دھونی آم کی چھٹا او بڑا او اور پا برگ کے بان اونسٹ دھونیا ہے تو کون کون سے چھٹا او بڑا او اور پا برگ کے بان اونسٹ دھونیا ہے تو ابھی یہ برگ آپ لوگوں کو آگے دکھا دیتے ہیں تو کوششن نمبر 27 27 میں پونچا گیا اونسٹ بان کونسا ہے تو اوشٹ برن کونسا ہے option number D سے ہی ہو جائے گا U جو ہے اوشٹ برن ہے تو اوشٹ برن آپ کا U ہو جائے گا ہندی برن مالا کے سور برنوں کے اچارن اس پرکار ہیں تو دیکھ سکتے ہیں کنٹ سے کس کا اچارن ہوتا ہے تو جو سور ہیں اس میں جو ہے چھٹا آ اور بڑا آ ان دونوں کا کہاں سے ہوتا ہے کنٹ سے ہوتا ہے اچارن اور تالو سے تالو سے کس کا چھٹی ای بڑی ای دونوں کا تالو سے ہوتا ہے مردھا مردہ سے کس کا ہوتا ہے ری کا ہوتا ہے اونسٹ دھنیا آپ سے پونچا جائے اونسٹ سور پونچا جائے تو آپ کے کون کون سے ہو جائیں گے یہ چھٹا او اور بڑا او ہو جائے گا کنٹھ تالو آپ سے پونچا جائے کنٹھ اور تالو تو اے اور اے دونوں یہ ہو جائیں گے اے اور اے دونوں ہو جائیں گے اس میں ایک ماترہ لگتی ہے اور اس میں یہ دو ماترہ بالی تو ان دونوں کا اچاران کس سے ہوتا ہے کنٹھ اور تالو سے کنٹ اور آشٹ کون سے ہیں او دونوں کوشن نمبر اٹھائیس دیکھ لیتے ہیں کنٹ طالب بھی کون سا ہے تو کنٹ اور طالب بھی کون سا ہو جائیں گے تو یہ کنٹ اور طالب اے اور اے یہ آپ کے دونوں کنٹھ تالب بھی ہو جائیں گے او کا اوچانڈ اسطان کہاں آپ کا اوشٹ سے ہو جائے گا اور را اور سا کا اوچانڈ کہاں سے آپ کا ہو جائے گا مردھا سے چھٹا آ بڑا کا اوچانڈ کہاں سے ہو جائے گا کنٹھ سے تو یہ آپ لوگ یاد رکھیں یہ بھی کوشن ایوپی ترپل ایسی بن رچک میں پوچھا جا چکا ہے اور ایوپی پولیس میں اس بار کوشن جو ہے ٹیپکلی پوچھے جانے ہی سو بھابک بات ہے نیسٹ کوشن نمبر 29 سے کس بین کا اوچانڈ اسطان کنٹھ تالو ہے کنٹھ تالو کس کا ہو جائے گا اوپسن نمبر 20 سے ہی ہو جائے گا کون کون سے آتے ہیں کنٹھ تالو کے اندرگرد کنٹھ تالو کے اندرگرد کون کون سے آتے ہیں تو یہ ایک یہ والا آتا ہے اور یہ ایک یہ والا آتا ہے ایک ماترہ والا اے آتا ہے ایک دو ماترہ والا اے آتا ہے تو کنٹ تالب نیشٹ دیکھ لیتے ہیں نیشٹ کوششن نمبر تیس پوچھا گیا یہاں پر پوچھا گیا کہ اچھاڑ میں ڈیز اور کی سانہتہ لی جاتی ہے تو کس کی سانہتہ لی جاتی ہے اپسن نمبر یہاں پر کنٹ تالو کی سانہتہ لی جاتی ہے نیشٹ کوششن آپ سے بہی پوچھا گیا اگر آپ لوگوں نے اوپر صحیح پڑھ لیا تو آپ لوگ ٹک مار دو گے او کس پرکار کے وان ہے تو یہ کس پرکار کے ہیں کنٹ اوشٹ ہیں نیشٹ آپ سے پوچھا گیا او کا اچھاڑ اسطان کونسا ہے تو اپسن نمبر دی ہو جائے گا کنٹ اوشٹ ہو جائے گا نیشٹ آپ سے پوچھا گیا ہے چھٹی بڑی ای چا چھا جا جھا یا آدھی کا اچھاڑ ہوتا ہے تو کس سے ہوتا ہے اس کا اچھاڑ تو تالب سے اس کا اچھاڑ ہوتا ہے کوششن نمبر ہے چونتیس بانوالا کا کونسا اچھر پولنگ نہیں ہے تو اس میں پولنگ کونسا نہیں اس میں پھونچا گیا پولنگ نہیں یعنی ki یہ کیا ہو جائیں گے یہ اسطری لنگ ہے چاٹااا yeter یہ سبھی کیا ہے پولنگ ہے پولنگ مطلب اس میں پورس کا بھاو دکھائی دے وہ پولنگ ہوتا ہے اسطری لنگ سے اسطری کا بھاو دکھائی دے تو یہ ups mass 2017 پہنچا جا چکا ہے اس میں بانوالا کا camarانوالا کا یہ اچھر پولنگ نہیں ہوتا ہے ان میں اسطری لنگ کا سبدوں کا نرمان ہوتا جیسے اس تری ندی مالکہ آدھ نیسٹ کوشن نمبر پائنٹیس دیکھ لیتے ہیں پائنٹیس میں کیا ہے سبد میں ری سور نہیں ہے اس میں ری نہیں ہے تو آپسن نمبر آپ کو دی میں دکھائی دی رہا اس میں بھی ری ہے اس میں بھی ہے اس میں بھی ہے نیسٹ کوشن دیکھ لیتے ہیں اس بڑھن مالا سے شریف آپ کے پرسن سو سے اوپر پرسن بنتے ہیں اگر کمپلیٹ کر لیتے ہو ڈیٹیل کے ساتھ تو آپ کی بڑھن مالا کمپلیٹ ہو جائے گی ایک سو پندرہ اندرہ کوشن ہے تو اس میں آدھے ہی کربہ پائیں گے بیڈیو اگر پورا بڑا بنتا ہے تو اس میں اپلوڈنگ میں دکھتا ہی ہے اور آپ لوگ بیڈیو دیکھتے بھی نہیں پورا تو چھتیس میں کیا نمبر میں سے کونسے سبد میں ری کی ماترہ کا پریوگ ہوا تو ری میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کس میں ہوا ہے تو آپسن نمبر ڈی میں یہاں پر دیکھ سکتے ہو ری کا یہاں پر بریوگ اس میں ہوا ہے تو یہ کوشن پہنچا گیا کوشن نمبر سائینتیس ہے نمبر میں سے کونسا سبد انو ناسکتہ ہے تو یہ پی سی ایل جے ای پی سی ایل جے ای الیکٹرانک میں پہنچا گیا تھا کوشن تھوڑا ہارڈ تھا پہنچا گیا نمبر میں سے سمبلنا اس کا انصر سمبلنا تھا آپسن نمبر ڈ تھا سبد میں انو ناسکتہ ہے انو ناسکتہ سوروں کی بھی سہستہ ہے کہ ان کے اوچار میں بائیو ناک سے کم مک سے ادھک نکلتی ہے ہندی میں یہاں بھی سہستہ چندر بندو کے روپ میں درسائی جاتی ہے چندر بندو پریائے تدبو روپ میں پریوکت ہوتا اگر یہاں پر چندر بندو لگا ہوتا تو تھوڑا پہنچاننا آسان تھا مگر آپ کو بول گیا پہنچاننا تھا زیادہ ہی بڑھی اگر آپ نے بندو مالا پڑھ رکھئے تب ہی پکڑ پاؤ گے نیسٹ کوشن نمبر اٹھتیس ایک سے ادھک بندوں کے میل کو کہتے ہیں ایک سے ادھک بند کے میلوں کو کیا کہتے ہیں تو یہ آپ کا بینجن ہو جائے گا تو اس سے پہلے ہم آپ کو بتا چکے ہیں بینجن بندوں کا اچاران سور کی سانتہ سے ہوتا ہے جسے کی پرتیک بینجن میں سور دیا رہتا ہے جیسے کی کاغر آپ کو کہیں لکھا ملا ہے سپوچ کرو آپ کو لکھا کہ ملا ما تو اس میں کیا ہے آپ کا یہ دیکھ سکتے ہو یہ ما لکھنے کا اس پرکار سے بینجن کا جو لکھنے کا طریقہ ہوتا ہے یہ حلنط والا ہوتا ہے اس کے بعد اس میں ماترہ کس کی آ رہی آ تو اس میں پہنچا گیا ایک سے ادھک بندوں کے میل کو کہتے ہیں ایک سے ادھک بندوں کو میل کو کیا کہتے ہیں تو بینجن کہتے ہیں نیسٹ کوشن نمبر آپ سے پہنچا گیا انتالیس انتالیس میں پہنچا گیا ہندی بند مالا میں بینجنوں کی سنکھیا ہے تو بند مالا میں بینجنوں کی سنکھیا کتنی ہے بند مالا میں تو تینتیس آپ کا رائٹ آنسر ہو جائے گا تینتیس یہ آپ کا گرام پنچہ دسکاری دوزار سولہ میں پہنچا گیا کوششن ہے تو ہندی بند مالا میں مول بینجنوں کی سنکھیا کتنی ہے تو ہندی بند مالا میں مول لوپ سے بینجنوں کی سنکھیا تیتیس مانی جاتی ہے تو یہاں آپ لوگ یاد رکھیں لیں تو کون کون سے ہو جائیں گے تو یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یہاں آپ کے ہو جائیں گے کچھٹ تب ہو جائے گا کھا چھٹ تب ہو جائے گا گجڑ دب ہو جائے گا اس پرکار سے آپ لوگ یاد رکھیں گجڑ دب ہو جائے گا انگا یانا ناما ہو جائے گا اور اس کے بعد آپ کے کون کون سے ہو جائیں گے یارالابا ہو جائے گا اور ساساسا ہا ہو جائے گا تو آپ سے اگر پرسند میں پونچھا جائے ہندی بیں مالا میں دیکھ سکتے ہو گر ہندی بارن مالا میں بینجین ہوں کی سنکیہ نہیں ہے تینٹیس آپ کا ہو جائے گا اس کے عطر کر چار آمکے سیورکت بینجن ہوتے ہیں چندر بندو والا ہو جائے گا اور ڈھا یہ یہ والا ہو جائے گا یہ دوئی گن ہوتے ہیں کوشن نمبر چالیس پہنچا کے نمکت میں سے کنٹ دھونیا کونسی ہیں تو کنٹھ دھنیا کونسی آپ کی ہو جائیں گی تو آپ کا چا اور جا تعلب بھی دھنیا ہے کا یہاں پر آپ کا کا اور خا آپ کی کونسی دھنیا ہو جائیں گی کنٹھ دھنیا ہو جائیں گی کا اور خا کنٹھ دھنیا اور جو اس میں دیا گیا آپ کا ہے یہ والا option جو چا اور جا دیا گیا یہ تعلب بھی option ہو جائے گا تا اور ڈا ڈا آپ کا یہ مردھنی ہو جائیں گی یہ رلب یہ انتست ہو جائیں گے کوئشن نمبر 41 دیکھ لیتے ہیں اچارن کے اسطان کے ادھارپن نمکت میں سے کونسا دنت ہے تو دنت کونسا آپ کا ہو جائے گا تو آپ کا دنت کونسا ہو جائے گا اپشن نمبر بیوالا ہو جائے گا تو اپشن میں آپ کا بیوالا دنت ہو جائے گا اور یہاں پر لا دنت بان ہے سیس آپ کے جو بجتے ہیں پا ما او یہ اونسٹ ہیں پا ما او یہ اونسٹ بان ہے وہیں دیکھ لیتے ہیں گھا کا اچان کونسا ہے تو گھا جو اچان کرتے ہیں تو یہ کنٹ ہو جائے گا آپ کا next دیکھ لیتے ہیں next ہندی کی ہندی کی سادھونی کانسی ہے تو یہ آپ کا بی ہو جائے گی تالب بے دھونی ہے تو ان کا جو ہے تالب بیوان ای ای چا چا جہ جہ یا اور یہ کیا ہیں تالب بے دھونیا ہے تالب بے ونڈن ہے تو یہاں پر آپ سے یہی پونچ لیا گیا ہے تو اپسن نمبر آپ کا کیا ہوجائے گا چا چا جہ جہ یہ تالب بے ونڈن آپ کے ہو جائیں گے وہیں پہنٹالیس میں دیکھ لیتے ہیں چاہ چاہ آپ سے پھر پوچھا گیا یہ تعلو ہو جائیں گے تعلو اور تعلو بھی آپ کا ایک ہی ہو جائے گا نیسٹ دیکھ لیتے ہیں یہاں کا پھر انہوں نے پوچھا ہے یہاں کا اچارن ہوتا ہے یہاں کا اچارن کہاں سے ہوتا ہے یہاں کا تعلو سے ہوتا ہے نیسٹ پوچھا گیا ہے آپ کا سنیتالیس نمبر میں سنیتالیس میں پوچھا گیا ہے تعلو بھی دھونی ہے آپ کو دیکھ لیتے ہندی کی طالب بھی دھنیا ہے ہندی کی طالب بھی دھنیا کون کونسی ہو جائیں گی تو آپ کو آپ کو بتا چکے ہیں یہ کونسی طالب بھی ہو جائیں گی اور آپ کی یہ جو بچی ہیں یہ دھنٹیں آپ کی ہو جائیں گی دھنٹ دھنیا ہو جائیں گی یہ مردھنیں آپ کی ہو جائیں گی اور یہ پا فا با بھا یہ آپ کی اوشٹ ہو جائیں گی نیسٹ دیکھ لیتے ہیں کوشن نمبر 49 آپ کا سا کا اچارن ہے تو یہ آپ کا کہاں سے ہو جائے گا اس کا تعلو سے ہو جائے گا نیسٹ پرسن پوچھا گیا چا برگ کی دھنی کس برگ میں آتی ہیں چا برگ کی دھنیا کس برگ میں آتی ہیں تو اس کا جو رائٹ آنسر ہو جائے گا تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا طالب بھی دھنیا چا برگ تو آپ لوگوں کا چا برگ جو ہو جائے گا چا چا جا جا یہ طالب بھی ہیں تو آپ لوگوں کو برگ بھی اس کے پتا ہونا چاہیے یعنی بڑھن مالا آپ کو رٹی ہونے چاہیے کنٹ کونسی ہو جائے گی کھا یہ کیا ہو جائیں گی آپ کی یہ کنٹ دھنیا ہو جائیں گی یہ آپ کی کنٹ دھنیا ہو جائیں گی اور دند دھنی کی بات کی جائیں دند میں آپ کا تاور کھا جائے گا تا تھا دھا دھا نہ دھنیا یہ آتی ہیں اب نیچے دیکھ لیتے ہیں دھا وان کا اچان اچان دیس اور برگ کے ریک تستانوں حیثو صحیح بیکلپ چنیں تو اس کا ہو جائے گا یہ جو آپ کا ڈھا ڈھاکن والا ہوتا ہے اس کا اچان جو ہے مردھا سے ہوتا ہے یا تار برگ کا چوتھا برگ ہے نیسٹ دیکھ لیتے ہیں کوششل نمبر 52 کوششل نمبر 52 ہے نمشoon میں سے کونسا برگ اچان کی درستی سے دنت نہیں ہے تو دنت کونسا نہیں ہے تو آپ کو گاں کا رائٹ آنسٹر اپشن نمبر R.D. والا سئی ہو جائے گا تا جو ہے یہ تار برگ کا اچان جو ہے دنت نہیں ہے تا کا اچان کونسا آپ کا ہو جائے گا یہ مردھا سے ہوتا ہے سیس تابرک کے بینجن ہے سیس جو آپ کے جو بچے ہیں یہ تابرک کے ہیں پھر یہاں پر آپ سے پوچھ دیا گیا ہے تریپن میں دنت میں دھونی ہے تو دنت دھونی کونسی آپ کی ہو جائے گی یہاں پر تو یہ آپ کی تاوالی دنت دھونی ہو جائے گی ان جو دھونیاں ہیں وہ تابرک برک کے بند سا ہیں اور کنٹ دھونی آپ کی کاکیاں ہو جائے گی کنٹ دھونی ہو جائے گی چھاں آپ کی تالب بھی دھونی ہو جائے گی اور پاک کی اوشٹ دھونی ہو جائے گی نیشٹ دیکھ لیتے ہیں آپ کی دنتب برن کونسا ہے چوبن میں تو آپ کا سی والا ہو جائے گا دنتب برن ہے تا برن کے سبی برن کیا ہیں دنتب برن ہیں تو آپ کو یہ برن یاد ہونے چاہیے یا آپ کا برن اور چا یا آپ کا جو برن ہے اور چا برن کے سبی برن تالب ہیں وہ آپ کا اوشٹ ہو جائے گا پچپن ہے یہ بھی آپ کا پوچھا گیا تو آپ کا دنت پوچھا گیا ہے تو آپ کا سی ہو جائے گا دنتب کونسا ہو جائے گی دھونی تو دنتب برن آپ کا یہ ہو جائے گا تو یہاں پر جو ہے ایک بار اس کو بڑھیا سے آپ لوگ یاد کر لیں کونسا مطلب کنٹے ہیں کونسا تعلو ہے مکہ کے جس بھاگ سے جن برن کا اچانہ ہوتا ہے اسے برن کا اچانہ اسطان کہتے ہیں ہندی برن مالا کے بینجنوں کا ان کے اچانہ اسطانوں کے ساتھ سمپون بیبرن تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یہاں پر کنٹ کنٹ سے کس کا اچانہ کرتے ہیں یہاں پر جو آپ کا کابرگ ہو گیا یہ کابرگ ہو گیا ہے یہ پورا ہو گیا آپ کا ساتھ میں آپ کا بھی اچانہ ہوتا کسے کنٹ سے کھا گھا یا اور ہا یہ کونسا اچانہ اسطان کہاں سے اس کا ہوتا ہے یہ کنٹ سے ہوتا ہے یہ آپ لوگ یاد رکھیں اس کے بعد نیسٹ دیکھ لیتے ہیں تعلو چا چا جا جا یا اور یا اوسا اس کا اچانہ کہاں سے ہوتا ہے تعلو سے ہوتا ہے مردہ مردہ سے کس کا ہوتا ہے ٹا تھا ڈا ڈھا ڈا اور را عوصہ ان کا اچانہ کہاں سے ہوتا ہے مردھا تو یہاں پر مردھا لکھا ہے تو مردھا سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہو مردھا کا مطلب اسے تینہ میڑا کو چارتہ نکلا اور یہاں پر جو تا تھا ڈا یہ سب تینہ میڑے اچھرے ہیں آپ کو کہاں پر ملیں گے یہ مردھا میں ملیں گے اور آپ کو بسیس کا را عوصہ اسے بھی یاد رکھنا ہے دنت کون سے ہو جائے گا تا تھا دا دھا نا لا عوصہ اچھرے ہیں آپ کا پا فا با با ما یہ اچھرے ہو جائیں گے اس کے بعد آپ لوگوں کو یاد رکھنا ہے دنت اچھرے ان سے کون سے ہو جائیں گے لا آپ کا دنت اچھرے ہیں نیچٹ آپ سے پونچ لیا گیا ہے تو نیچٹ پونچ لیا گیا ہے question number 56 پا فا با با ما تو یہ اس کا اچھرے انہی سکے ہو جائے گا آپ لوگوں کا option number بی سی ہو جائے گا اچھرے ہو جائے گا پا فا با بھا ما یہ اونشتے ہیں دن تک کون سے ہو جائیں گے تا تھا دا دھا اور نا تالب بے آپ کے کون سے ہو جائیں گے چا 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 جا جا یہاں اس کے بعد کن تھے بینجن آپ کے کون سے ہو جائیں گے کا کا گا گا اور یہاں اب یہاں پر پوچھا گیا ہے پھر سے آپ سے پوچھا گیا ہندی میں بادھونی کا جو ہے اچان کہاں سے ہو جائے گا تو آپ کا یہ ہو جائے گا کس سے اپسن نمبر بی اونشت سے ہو جائے گا با آپ سے پوچھ لیا گیا ہے تو با کا اچھارن کہاں سے ہوتا ہے تو اس کا آپ کا سی ہو جائے گا دن توانشٹ سے اس کا اچھارن ہوتا ہے نیشٹ دیکھ لیتے ہیں کوشن نمبر انسل میں پوچھا گیا نم لکھت میں سے دھنیوں میں سے کونسی دن توانشٹ ہے تو آپ کا کونسا ہو جائے گا با دن توانشٹ ہو جائے گا اپسن نمبر ڈ سا ہی ہو جائے گا نیشٹ دیکھ لیتے ہیں کوشن نمبر ساٹھ ساٹھ مہ کیا ہے نیملی خدمے سے ٹا ورگ میں نہیں ہے تو یہ آپ کو بتانا ہے تو آپ سن نمبر سی ہے یہ ٹا ورگ میں نہیں آتا ہے بانکہ یہ دیکھ سکتے ہو یہ آپ کا ہو جائے گا تھا ڈھا technology یہ ہی تا ورگ میں آتے ہیں تو ہندی برن مالا میں بنجنو کے پانچ برگیں ہیں تو سب سے پہلے آپ لوگوں کو برگ یاد رکھنا ہے تو کونکون سے کون سے برگ میں آتا ہے یہ بھی آپ لوگ یاد رکھیں تو سب سے پہلے دیکھ سکتے ہو کابرگ کابرگ میں یہ آپ کا ہو گیا کابرگ دوسرا آپ کا ہو گیا یہ چابرگ تیسرا آپ کا تابرگ ہو گیا اور آپ کا چوتھا کانسا ہو گیا تابرگ ہو گیا اور پانچما آپ کا انشت ہو جائے گا آپ لوگ اس کا اچانہ استان بھی یاد رکھیں کنٹ تالو مردھا یہ آپ کے کنٹ ہو گیا تالو ہو گیا مردھا ہو گیا اس کا آپ کا یہ دنت ہو جائے گا اور لاشٹ بالا آپ کا اونسٹ ہو جائے گا کنٹ تالو مردھنے اور یہ آپ کا دنت ہو جائے گا لاشٹ بالا اونسٹ ہو جائے گا جو آپ کو یہ پانچوں برگ دیئے گئے ان کو کیا بولتے ہیں اس پرسی بینجن بولتے ہیں ان کی سنکھیا کتنی ہے 25 سے یہ بھی یاد رکھیں آپ تو یہاں پر آپ سے پوچھا گیا کہ ان میں سے اس پرسی بینجن نہیں ہے تو یہ یر لب میں آتا یہ انتست بینجن ہے تو یہاں پر آپ کا یہ نہیں ہوگا سبھی اس پرس بینجن میں سے برگ میں ہے تو اس میں یہ پوچھا گیا سبھی اس پرس بینجن کون سے برگ میں ہے تو یہ کون سے برگ میں ہے تو یہاں پر دیکھ سکتے ہو آپ کی یہ اپس نمبر سی والے میں ہو جائیں گے اس پرسی بینجن یہاں پر دیکھ سکتے ہو کار چٹر اور دا یہ سب کیا ہیں باقی اس ڈال جو ہے سب نہیں ہے کوششن ڈال آپ urgency پوچھا گیاña your love ہےrip نمبر سی نیسٹ kunسن نمبر چونسل پھر پوچھا گیا انتاس بنین کونسا ہے تو انتاس后ت بنین آپ کے مقانEN اینسہ ہو جائے گا یہ حریف پوس جائے گا ٹھیک ہے ہن ایک منچوشن ہے تو انتاس ٹھیک ہے انتاس بدین ہے تو انتاس تو انتاسک بنین ہے تو یہ آپ کا آرار دوسر بھی کہتے ہیں یہ بھی عاد رکھیں آپ لوگ نیکسٹ باقہ پوچھا گیا تو یہ کونسا ہو جائے گا تو یہ آپ کا انتست ہو جائے گا تو انتست بینجن آپ لوگ دیکھ سکتے ہو انتست بینجن یہ ارلب آپ کا ہو جائے گا اس میں یہ بینجن آپ کا سا سا ہا ہو جائے گا اور یہاں پر آپ کو بتایا گیا ہے کہ مہا پران کونسے ہوتے ہیں برق کا دوسرا چوتھا دوسرا اور چوتھا یہ کونسے ہو جائیں گے مہا پران ہو جائیں گے اور وہیں آپ کا جو بچا ہوا ہے بچا ہوا ہے وہ کونچہ علپ پران ہو جائے گا جو بچے ہوئے آپ کے ہیں علپ پران ہو جائیں گے دوسرا اور چوتھا برک کتنے ہیں آپ کے پانچ ہو جائیں گے دوسرا چوتھا پہلا آپ کا ہو جائے گا تیسرا ہو جائے گا پانچ میں یہ کون سے برک کے یہ علپ پران آپ کے ہو جائیں گے نیک سٹاپ سے یہاں پر دیکھ سکتے ہو گھوش اور گھوش اور سگوش آپ سے پہنچا جاتا برک کا پہلا دوسرا پہلا دوسرا تتھا یہ ساسا سا سا하신 یہ تینوں ساں آپ کے کون سے ہو جائیں گے یہ جنگوش ہو جائیں گے کوشن نمبر چھانچٹ پہنچا گیا چھانچٹ میں کیا ہے یہے رلب کس پرکار کے ہیں تو یہ انتہست بینجن ہے یا بھی یہ آپ لوگ جانے رکھیں ہنڈی برد مالا میں بردوں کی سنکیہ 33 یہ رلب یہ کون سے ہو جاتے ہیں یہ انتہست ہو جاتے ہیں آپ کے انتست جبکی اس میں بینجن سا سا ہا یہ آپ کے اس میں ہو جاتے ہیں اس پر سی بینجن کو سنکیہ کتنی کاسے ماں تک ہے اور ان کی سنکیہ پچیس ہے اور ایوگبہ آپ کے یہ دونوں ایوگبہ ہو جاتے ہیں انگا اور آہا یہ دونوں کونسے ہیں ایوگبہ کوشن نمبر سرسٹھ پھر آپ سے پوچھا گیا ہے کہ برن مالا میں انتست بینجن کونسا ہے آپ کا ریویجن ہو رہا ہے تو یہاں پر یہ ریویجن آپ کا اوپسن نمبر بی سہی ہو جائے گا آپ کے یہ انتست بینجن یہ ریویجن ہو جائے گے اور بھین پوچھا گیا چا چا جا یہ کونسا آپ کا اس پرسی بینجن ہو جائے گے اس پرسی بینجن اسے تعلب بھی بولتے ہیں یہ بھی یاد رکھے تو آپ سے تعلب بھی پوچھ لیا جائے گا تو یہ آپ کے کونسے ہو جائے گے یہ تعلب بھی اسے بولتے ہیں تو اس پرسی بینجن کیا ہے یہ آپ کے اس پر سی بینجن ہو جائیں گے اس پر سی بینجن نیکسٹ آپ کا ساسا اسمیے بینجن ہے اور یہ جو چھت رک گیا سرا ہے یہ سیوکت بینجن ہے تو ویڈیو کو لائک چینل کو سسکرائب ضرور کر دیں اگر آپ لوگ پہلی بار ہندی کو پڑھ رہے ہیں تو تھوڑا آپ کو الگ لگے گا باقی یہ ریالٹی تو اسے آپ کو پڑھنا ہی پڑے گا اسمیے بینجن اسمیے بینجن کون سے ہو جائیں گے ساسا ہا تو اس میں آپ کا اے والا سہی ہو جائے گا پھر آپ سے پہنچا گا 69 69 کونسا اسمیے نہیں ہے تو اسمیے نہیں ہے سا سا اور آپ کا یہ تو آپ کا گا والا ہو جائے گا اسمیے بینجن نہیں اس پر سی بینجن اس کا اچھانڈ کنٹ سے ہوتا ہے سی اچھانڈ آپ کے اسمیے ہیں پہنچن نمبر ستر ہے ستر میں کیا ہے انتست اور اسمیے بینجن کتنے ہیں یہ پہنچ لیا گیا ہے 2018 میں پہنچا گیا ہے تو انتست اور اسمیے بینجن آپ کے آٹھ ہو جائیں گے کون سے ہو جائیں گے انتست یر لب یہ آپ کے چار ہو گئے ہیں سا یہ آپ کا یہ والا سا ہو جائے گا سا سربت والا پھر یہ سا دوسرا ہو جائے گا یہ سا ہو جائے گا اور یہ ہا ہو جائے گا یہ آپ کے آٹھ ہو جائیں گے نیشٹ دیکھ لیتے ہیں انتست بینجن اسمیے بینجن آپ کے آٹھ ہیں ہندی برن والا میں کل برنوں کی سنکیہ کتنی ہے آپ کی بابن جن میں سے چار انتست بینجن ہے چار اسمیے بینجن ہے کون سے ایرالب ہو جائیں گے اور سا سا یہ آپ کے اسمیے بینجن ہو جائیں گے دیکھ لیتے ہیں دو بینجن جب ایک ساتھ ملتے ہیں تو کیا کہلاتے ہیں یہ آپ کے سیوکت بینجن کہلاتے ہیں تو سیوکت بینجن کون کون سے یہ بھی آپ لوگ یاد رکھ لیں چھا ہے چھا یہ کسے ملتا ہے کھا اور سا سے ملتا ہے کیا آپ کا سا ترا یہ ڈائریکٹ کوزشن پوچھے جاتے ہیں ایکجام میں دے دیے جاتے ہیں کہ اس بتاؤ کیسے ملا ہے تا اور را تا اور را سے مل کے بنتا ہے ترا گیا جا اور یہاں سے مل کے بنتا ہے سرا آپ کا سا اور را سے مل کے بنتا ہے اب ان میں پوچھا کونسا سیوکت بنجن ہے تو سیوکت بنجن آپ کا کونسا ہو جائے گا یہ سوری گائی ان میں پوچھا نہیں ہے تو نہیں ہے تو آپ کا کونسا ہو جائے گا فا نہیں ہے باقی یہ چاروں سیوکت بنجن ہے फायक इसपरस में बेंजन है तीateur में पूछा गया है सहयुक बेंजन कौन सा है तो सहयुक बेंजन कौन सा आपका हो जाएगा option number B सही हो जाएगा बाकि depriए आपको जो देख रहे हैं धा और ये दोनों कॉन से ये हो जाएगे आपके دوئیگوڑ بینجن یہ والا آپ کا ہو جائے گا اس پر سے بینجن اور یہ والا جو آپ کا ہو جائے گا یہ دوئیگوڑ بینجن ہو جائے گا اور یہ جو دیا گیا اوپشن سی والا ہے ناسک чувینجن ہو جائے گا تو انہوں نے آپ سے یہ کوشن پوچھ لیا ہے کی چھا کش کے یوگ سے بنتا ہے تو چھا کے یوگ سے بنتا اوپشن نمبر اے یہ ہو جائے گا کوشن نمبر 75 ہے دھونی نمی میں سے کس کے سیوگ سیوگ کے انترگت آتی ہے دھونی کس کے سعیوگ کے انترگت آتی ہے سعیوگ چھا جو آپ سے پوچھا گیا چھا دھونی نمی میں سے کس کے انترگت آتی ہے تو یہ سعیوگ دبینچن کے انترگت آتی ہے پھر آپ سے یہ کوششن پوچھا گیا ہے گیاں جو ہوتا ہے گیاں چھترک گیاں والا گیاں جو ہوتا بان بانوں کے سعیوگ سے بنا ہوتا جاں اور یہاں سے بنتا ہے تو آپسن نمبر بی سعی ہو جائے گا پھر آپ سے پوچھا گیا ہندی بڑھ مالا میں کل کتنے ایوگ باہ ہیں تو کتنے ایوگ باہ ہیں تو آپ کا جو رائٹ آنسر ہو جائے گا اپسن نمبر اے دو ایوگ باہ ہیں کون کون سے ایوگ باہ ہیں تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یہ آپ کا یہ بندو والا ہوتا ہے دوسرا یہ جو انپات کا سائن لگا ہوتا ہے یہ کون سے دو ایوگ باہ ہوتے ہیں ایوگ باہ کارت ہوتا یوگ نہ ہونے پر جو بھی ساتھ رہے یہ دنیا نہ تو سور ہیں اور نہ ہی بینجن ہیں پرنتو سائیوگ اس کا پریوگ سوروں کی سانتہ سے کیا جاتا ہے ان کا جاتیہ یوگ نہ تو سور کے ساتھ ہوتا نہ ہی بینجن کے ساتھ ہوتا اس لئے ایوگ باہ کہا جاتا ہے کوشن نمبر ایٹھتر دیکھ لیتے ہیں نم لکھت میں سے ناسک کی بینجن کون سے ہے تو ناسک کی بینجن کون سے آپ کے ہیں تو ناسک کی بینجن آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یہ آپ کا ہو جائے گا ناسک کی بینجن یہ کون سے یہ کونسے ناسک کی بینجن ہے آپ کے ناسک کی بینجن اسے پنچم برگ جو لاشت والا آپ کا برگ ہے اس میں ناسک کی بینجن آتے ہیں نیچٹ آپ سے پہنچا گیا ہے کونسا بینجن سنگھرسی ہے تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا اوپسن نمبر جو ہے یہ والا ہو جائے گا برنوں کے اچھاڑ میں بائیو کا نا تو اس پر سدھونیوں کے ساتھ ابرود ہوتا ہے نا سوروں کے ساتھ نرباد پروہ بائیو کا نرباد گھرسن کے ساتھ ہوتا ہے انہیں سنگھرسی کہتے ہیں تو سا 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 جو یہ اسمی بینجن اسے سنگھرسی بینجن بھی کہتے ہیں کوشن نمبر 80 80 میں پہنچا گیا کونسے بینجن ہے تو آپ کے کونسے اسمی بینجن ہو جائیں گے اسمیس سنگھرسی بینجن کوشن نمبر 80 ہے تو اگھوس بان آپ سے پہنچا گیا اب آپ لوگوں کا اگھوس اور سگھوس کا ڈاؤٹ کلیت کر دیتے ہیں اگت دھنیا کونسی ایوٹی اگت دھنیا آپ کی دو ہیں قون کونسی اگت دھنیا ہے جا اور فا اگت دھنیا ہے اندی برن مالہ برنوں کی سنکیہ کل بافن آپ کی ہوگی سوروں کی سنکیہ آپ دوں کو پتا ہے گیارہ ہے بھائیں عیوگبا آپ کے دو ہو جائیں گے مول بنجن آپ کے 33 ہیں اور یہ کا جو سے اور یہ آپ کے قون کو انترست بنجن آپ کے کتنے چار ہو جائیں گے اسمیہ بینجن آپ کے کتنے چار ہو جائیں گے دویگن بینجن آپ کے دو ہو جائیں گے اور سویکت بینجن آپ کے چار ہو جائیں گے کلوان آپ کے بابن اب یہاں پر بات آتی ہے پران بائیو اور اچارن پرتن کے ادھار پر بینجنوں کو بڑھگی کرن کیا گیا ہے دو پرکارس کے الف پران مہا پران جو ہے بائیو کے ادھار پر اچارن کے ادھار پر بڑھگی کرن کیا گیا ہے تو یہاں پر دیکھ لیتے ہیں جن بینجن کے اچھاڑ میں سواس بائیو الپ ماترہ میں نکلتی ہے وہ الپ پران کہتے ہیں جن بینجنوں کے اچھاڑ میں مک سے بائیو کم ماترہ میں نکلتی ہے وہ الپ پران کہلاتے ہیں پہلا برگ تیسرا برگ پانچما برگ یہ اور انتست بینجن انتست بینجن یارالبا اور الپ پران ہوتے ہیں اسے ہاکر دھونیا کہتے ہیں اس میں ہاکر دھونیا نہیں ہوتی ہیں سب ہی سور جتنے سب ہی سور ألف پران ہوتے ہیں یہ بھی یاد رکھیں سب ہی سور جو ہمارے سور کتنے ہیں جو ہمارے سورun آرہ ہیں کتنے ہیں وہ��زه دنیا ہو جائیں گی ألف پران ہوجائیں گی وہیں ماہ پران دیکھ لیتے ہیں تو ہمارے ير لوب اور سب ہی سور یہ کونسے ألف پران ہوجائیں گے دھیان سے بات کو سنیں ہماری ماہ پران جن بینجنوں کے اچان میں سوانس بائی ودح ماترہ میں نکلتی اسے مہا پران کہتے ہیں دوسرا اور چوتھا اور آپ کے سا سا ہا اور سا سا ہا مہا پران ہوں گے ان میں ہا کر دھونیا بسیس روپ سے رہتی ہیں تو اب ان کو دیکھ لیتے ہیں ایک بار کون کون سے ہیں علپ پران میں کون کون سے آ جائیں گے ہمارے یہ ہمارا برگ آ جائے گا جو ہے پہلا برگ آ جائے گا جو ہے کچٹ تب اس کے بعد آپ کا گجٹ دب آ جائے گا انگا یانا نا ما یہ آ جائیں گے تو یہ علپ پران ہو جائیں گے علپ پران میں سبی سور آ جائیں گے سبی سور آپ لوگوں کو پتہ ہے سبی سور آپ کے آ جائیں گے اور وہیں مہا پران میں مہا پران میں دیکھ سکتے ہو آپ کے کون کون سے ہو جائیں گے یہ آپ کا ہو جائے گا خا چھا تھا تھپ یہ آپ کا برگ ہو جائے گا دوسرا برگ اور چوتھا برگ گجٹ دب اور یہ آپ کے سا سا ہا یہ کون سے ہو جائیں گے الف پران مہا پران تو آسا کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کے الف پران اور مہا پران کا ڈاؤٹ کلیر ہو گیا ہوگا اب آپ کا سگھوش اور اگھوش بجتا ہے تو سور یا گھوست تنتری میں کمپن کے ادھار پر بینجن دو پرکار کے ہوتے ہیں اگھوش بینجن اور سگھوش بینجن تو اگھوش میں کون کون سے آ جاتے ہیں جن بینجنوں کے اچان میں ہماری سور تنتریوں میں کمپن جھن جکرت نہیں ہوتا انہیں اگھوش کہتے ہیں اگھوش مطلب وہ گھوش نہ ہو پہلا اور دوسرا برن اور سا سا یہ اگھوش ہوتے ہیں تو یہاں پر پہلا برگ دوسرا برگ یہ کون سے ہوتے ہیں اگھوش ہوتے ہیں اگھوش کون سے ہو جائیں گے پہلا دوسرا باقی جو آپ کے بچے تین وہ کون سے ہو جائیں گے تیسرا چوتھا پانچما اور سبی سور اور انتست یہ کون سے ہمارے ہو جائیں گے اگھوش ہو جائیں گے تو دیکھ لیتے ہیں اگوش میں ہمارے کون کون سے آ جائیں گے کچھٹتا پا جائے گا کھا چھٹتا پا جائے گا یہ دونوں ہو جائیں گے پہلا دوسرا اور اس کے بعد اس کے بعد ہمارا کون سا آ جائے گا یہ سا سا یہ تینوں آ جائیں گے سا سا اور اس کے بعد سگوش میں کون سے آ جائیں گے یہ گجردب یعنی تیسرا برگ چوتھا برگ پانچما برگ یہ تینوں برگ آ جائیں گے اور یہ انگا یعنی ناسک بینجن آ جائیں گے اور یہ آپ لوگوں کو یاد رکھنا ہے تین چار پانچ یہ جو ہیں اگھوش گھوش ہو جائیں گے اور ان میں سبھی سور آ جاتے ہیں سگھوش میں آپ کے کیا جائیں گے تیسرا برگ چوتھا برگ پانچما برگ اور سبھی سور آ جائیں گے اور انتست بینجن یا رلب آ جائے گا اور ہاں بھی سمیلت ہوتا ہے تو واسہ کرتے ہیں آپ لوگوں کو علپ پران مہا پران سگھوش اگھوش سمجھ میں آ گیا ہوگا کوشن نمبر 81 دیکھ لیتے ہیں 81 میں کیا ہے 81 میں ہے جین دھونیوں کے اچارن میں سور تنتریوں میں کمپن اتمن نہیں ہوتا انہیں اگھوش کہتے ہیں تو اگھوش جین سور تنتریوں میں کمپن اتمن نہیں ہوتا ہے اسے جیسے سا کا کا چا چا ٹا ٹھا ڈا ڈا ٹا تھا سا اتیا دھی تو ہر برگ کا پہلا اور دوسرا برگ اور سا سا ہا یہ کون سے ہو جائیں گے اگھوش ہو جائیں گے علپ پران آپ لوگوں کو ہم بتا ہی چکے ابھی تو آپ لوگ علپ پران سمجھ سکتے ہو اس میں پوچھا گیا ہے علپ پران بینجن کونسا ہے تو علپ پران بینجن کونسا ہو جائے گا تو اپسن نمبر 20 سے ہی گاہ ہو جائے گا علپ پران تو علپ پرانت کے ادھار پر بینجن مکھے دو پرکار ہوتے ہیں علپ پران اور ایک مہا پران ہوتا ہے بینجن اچھان میں مکھ دوارہ بائیو کا نرگمن کم ہوتا ہے اسپورٹ بھی علپ ہی ہوتا ہے تو پرتی ایک برگ کا پہلا تیسرا اور پانچ ماں پہلا تیسرا پانچ ماں آپ 135 سے اسے یاد رکھ سکتے ہو یہر لب علپ پران بینجن ہے بہیں مہا پران ان کے بینجنوں میں مکھ سے اپیچھا کرت ادھیک بائیو نکلتی ہے تو اس میں کونسا پرتی ایک برگ کا پہلا پرتی ایک برگ کا دوسرا اور چوتھا دوسرا چوتھا اور سا سا ہا یہ مہا پران کہے جائیتے ہیں کوشن نمبر 83 میں پوچھا گے نمینے سے کونسا علپ پران ہے تو اپسن نمبر سی سہی ہو جائے گا اس میں چاہ علپ پران ہو جائے گا نیشٹ دیکھ لیتے ہیں اس میں دیے گئے برنوں میں چاہ کا علپ پران سیس بینجن کا خا تھا پا مہا پران ہے اور پرتی ایک برگ کا تیسرا اور پانچ ماں علپ پران ہوتا ہے اس میں دیا گیا ہے جو کہ آپ کا چاہ جاہ یہاں ہو جائے گا نیشٹ دیکھ لیلے تے 85 کونسی دنیا علپ پران ہے تو اپسن نمبر 20 سہی ہو جائے گا ایک تاجو ہے علپ پران ہو جائے گا نیشٹ دیکھ لیتے ہیں 86 فی никакی 받 erhalten علپ پران کونسا ہے اپسن نمبر B سہی ہو جائے گا نیشٹ دیکھ لیتے ہیں نیکسٹ کوشن نمبر 87 ہے مہاپران پرنو والا ہے تو اس کا اپسن نمبر A صحیح ہو جائے گا اپسن نمبر B صحیح ہے کھا چھا ٹ یہ کون سے ہو جائیں گے مہاپران ہو جائیں گا نیکسٹ دیکھ لیتے ہیں کوشن نمبر 88 مہاپران دھنیا بینجن برگ میں کس سے سمبندیت ہیں تو اپسن نمبر C صحیح ہو جائے گا دوسرا اور چوتھا کوشن نمبر 89 ہے نمد میں سے مہاپران ہے تو مہاپران کونسا ہو جائے گا اپسن نمبر A صحیح ہو جائے گا تھا ہو جائے گا نیکسٹ دیکھ لیتے ہیں کوشن نمبر 90 ہے نمد میں سے مہاپران بینجن ہے تو کونسے مہاپران بینجن ہے تو اس کا جو رائٹ آنسر ہو جائے گا اپسن نمبر C صحیح ہو جائے گا گھا نیکسٹ دیکھ لیتے ہیں کوشن نمبر 99 ہے نمد میں سے مہاپران بینجن کونسا ہے تو اس کا رائٹ آنسر اپسن نمبر سی صحیح ہو جائے گا بھا ہو جائے گا کوشن نمبر ہے 92 اگھوس بارن ہے تو آپ لوگوں کو اگھوس کے بارے میں ہم بتا چکے ہیں تو اگھوس کا اپسن نمبر آپ کا دی صحیح ہو جائے گا کوشن نمبر 93 نیمجھے کوئلاہ میں اسے کن سا گھوس ہے تو شий ہو جائے گا اب ہوا기 اگھوس کرے ہو جائے گا لازم ڈی رچے آپکدіє گئے ہیں نیکسٹ کوئسسن نومber نائنٹی پور ہے کون سا گھوس ہے تو یہ آپ کا اوپسسن نمبر یہ وعلی زرہ ہو جائے گا چ student ڈی رچے sewer پا سا جائے گا نیکسٹ name ڈی نیمجھے کوئلاہ میں اسے اگھوس ہے تو اگھوس بڑھ گ槐 کون ہو جائے گا اوپسن نمبر اے صحیح ہو جائے گا پاس صحیح ہو جائے گا انہیں سبھی سگھوس ہیں کوشن نمبر 96 میں سے کونسا بان گھوس ہے تو اس کا اوپسن نمبر سی صحیح ہو جائے گا دا ہوئی جو دا ہے سگھوس ہو جائے گا سگھوس کو گھوس بولتے ہیں تو یہ بھی آپ لوگ یاد رکھیں اس میں تیسرا چوتھا پانچمہ بانڈ ایر لبا اور سبھی جو ہے آپ کے سور آتے ہیں کوشن نمبر اے 97 کونسا بان بان گھوس نہیں ہے تو اوپسن نمبر بی صحیح ہو جائے گا یہ تا گھوس نہیں ہے یہ گھوس ہو جائے گا کوشن نمبر 98 ہے نمبر میں سے کونسا بان گھوس ہے تو اس کا اوپسن نمبر اے صحیح ہو جائے گا یہ آپ کا جو ہو جائے گا سگھوس ہو جائے گا سی ایسا بان آپ لوگوں کے گھوس ہو جائیں گے گھوس بان کونسا ہے تو اوپسن نمبر سی صحیح ہو جائے گا اس میں آپ کا جو ہے باو کوشن نمبر ہنڈریٹ ہے ہنڈریٹ میں پوچھا گے کاکل لیوان کونسا تو ککل لیوان آپ لوگوں کا کونسا ہو جائے گا ککل لیوان آپ لوگوں کا ہو جائے گا ہاں والا صحیح ہو جائے گا سیکھے ککل لے دھونی جن بینجن دھونے کے اچانے میں مک گوا کھولی رہتی ہے اور بائیو کنٹ کو کھول کا جھٹکے سے نکلتی ہے اسے ککل لیوان دھونی کہتے ہیں یا انتستے ساؤس میں ہے را ٹا برکہ پنچہ مچھر ہے را آپ کا پوچھا گیا تھا را کا بھی برانہ ہے تو یہ کونسا ہو جائے گا بتش لنٹیت سگوش الفرانہ بینجن ہے تو آپ کا اپسن نمبر جو ہے یہ صحیح ہو جائے گا کوشن نمبر 102 ہے نمبر میں سے کونسا بینجن فارسوک ہے تو کونسا نمبر میں سے کونسا بینجن فارسوک ہے تو اس کا اپسن نمبر بی صحیح ہو جائے گا لا ہو جائے گا جن دھونیوں کے اچھاڑ میں جیو کا اگر بھاگ بتش کا بتش برتس کا اس پر سے کرتی ہے تو سوانس جیو کے دونوں پارس سے نکلتی ہے جنہیں پارسوک بینجن کہا جاتا ہے تو اپسن نمبر بی صحیح ہو جائے گا کوشن نمبر 103 ہے اردسور کہلاتا ہے اردسور کونسا کہلاتا ہے لا آپ کا کہلاتا ہے اردسور یا اور با اردسور کہلاتا ہے را لنٹت دھونی ہے لا آپ کی کونسی ہو جائے گی پارسوک دھونی کوشن نمبر 104 اس پر سے بینجن کنٹے دھونی اگھوس مہاپراند دھونی ہے تو اس کا اپسن نمبر آپ کا صحیح ہو جائے گا تو اس کو ایک بار دیکھ لیتے ہیں اس پر سے بینجن کنٹے دھونی اگھوس اور مہاپراند دھونی کھا ہے اس پر سے بینجن پنچم برک کے سبی بینجن پنچم برک کے سبی بینجن جو آپ کے اس پر سے بینجن آپ کے کتنے ہو جائیں گے پچیس کنٹے دھونی آپ کی یہ ہو جائیں گی سبی آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یہ آپ کی کنٹے دھونی سبی ہو جائیں گی چھٹا بڑا انگا اہا آپ کا اور ہا اس کے بعد آپ کے کونسا ہو جائے گا اگھوس کونسے ہو جائیں گے اگھوس آپ کا ہو جائے گا پہلا برک دوسرا اور یر لب ہو جائے گا مہاپران آپ کا دوسرا چوتھا آپ کا مہاپران ہو جائے گا اس میں پوچھا گیا کونسے سبد میں را بینجن نہیں ہے تو ماتر بھومی میں آپ کا دی صحیح ہو جائے گا اگر آپ لوگ توڑ کے دیکھو گے تو اس میں جو ہے آپ کا دی والا صحیح ہو جائے گا را نہیں مل لہا آپ کو ہے دی والے میں ماتر بھومی میں جو لاشٹ میں آپ کو ای مل لہی ہے نیسٹ کوششن دیکھ لیتے ہیں کوششن نمبر ہے ایک سو چھے انسوار کے سمبنگ میں کونسا کทھن اپیوکت نہیں ہے تو آپسن نمبر D صحیح ہو جائے گا آپ کا اسے یہ چندربیندوح کے روپ میں لکھا جاتا ہے تو آپ کا Barriga 106 میں انسوار کے سمبنگ میں کونسا کتھن اپیوکت نہیں ہے اس کا اچارن آگے آنے والے بینجن سے سمعبت ہوتا ہے انسوار ناسک کی بینجن ہوتا ہے d's کے روپ میں درس آہ جاتا ہے تو آپسن نمبر جو ہے d والا آپ کا صحیح نہیں ہے ایک بینجن دھونی ہے انسوار ایک بینجن دھونی اس کے اچھان میں ناک سے ادھیک سانس نکلتی ہے اور مک سے کم نکلتی جیسے انس پنچ انگ آدھ اس کا اچھان آگے آنے والے بینجن سے پربابت ہوتا ہے انسوار کی دھونی پرکٹ کرنے کے لیے بڑھن پر بندو لگایا جاتا ہے تصم سبدوں میں انسوار کا پریوک کیا جاتا ہے کوشن نمبر 107 نیم لکھت لکھت بھانسا میں مول دھونیوں کے لیے جو چن مال لیے گئے ہیں جس روپ میں لیے جاتے ہیں اسے کہتے ہیں تو اسے کیا کہتے ہیں بی لپی لکھت بھانسا میں مول دھونیوں کے لیے جو چن مال لیے گئے ہیں جس روپ میں لیے جاتے ہیں انہیں لپی کہتے ہیں ہندی دیب ناغری لپی میں لکھی جاتی ہے بے ورن جو انے برنوں کی سانتہ ہے کہ بینہ ستنت روپ سے اچارت ہوتے ہیں تصوروں کی سانتہ سے اچارت ہوتے ہیں وہ بینجن کہلاتے ہیں کوشن نمبر 108 ہے جب ایک دھونی کا دوٹ ہو جائے تب ہوا کیا کہلاتا ہے تو کیا کہلاتا ہے یوگم دھونی کہلاتا ہے تو ویڈیو کو لائک جرور کریں اگر آپ لوگوں کو پسند آیا تو یہ چپٹر کمپلیٹ ختم ہونے والا ہے جب ایک ہی دھونی کا دوٹ تو یوگم ہو جائے تب بے یوگم دھونیا کہلاتے ہیں یوگم دھونیا پرائے ایک سبت کے مد دے آتی ہیں دو یا دوسرے ادھیک بینجن دھونیا دھونیا جب پرس پر سای攏 کے سہارے بولی جاتی ہیں تو انہیں سای攏 دھونیا کہا جاتا ہے جیسے بران گران کلان تتیادی 2106 میں کیا ہے جن سبدوں کے انت میں آ آتا ہے انہیں کیا کہتے ہیں تو انہیں اکارانت کہتے ہیں ویڈیو جن سبدوں کے انت میں آ آتا ہے انہیں اکارانت کہتے ہیں انسوار ایک بینجن دھونی ہے جو تصم سبدوں میں پریغت ہوتی ہے اور جو انگ اہا ایوگباد ہونیاں ہیں یرلہ وانتست بینجن ہیں کوششل نمبر 110 ہندی سب دکوش میں چھاکا کرم کس ون کے بعد آتا ہے تو اس میں ڈاریکٹ کرم ہی پموچھ لیا ہے تو اس کا اپسن نمبر اے سے ہی ہو جائے گا کا کا کرم کا ون کے بعد آتا ہے یا ایک سہینکت بینجن جو جو کا و ساکے یوگ سے مل کر بنا 111 ہندی سب دکوش میں سب سے پہلے کون سا سب دا آئے گا جب اسے اس کا بہن بچھت کیا جائتا ہے تو اس میں سب سے پہلے رچھ آئے گا تو اپسن نمبر بی سہی ہے اپسن نمبر بی والا سب سے پہلے آئے گا کوششل نمبر 112 ہے اس میں کون سا سب پہلے آئے گا تو اس میں اسی پرکار سے چیک کرنا اس میں پیچھے چیک کیا گیا تو اپسن نمبر ایک والا پہلے آئے گا کشد دیکھ لیتے ہیں 113 بڑہ بچھت کیا ہوگا تو اپسن نمبر جو ہے اس کا اے صحیح ہو جائے گا جب اسے آپ توڑو گے تو یہ جو ہوتا ہے حلنط بالا آ جائے گا ری باہر آ جائے گا گاہ کو گاہ توڑو گے تو یہاں پر یہ آ کوئی چیز ہوتا ہے گاہ ہوتا ہے تو یہ اس میں حلنط لگا ہوگے تو آ باہر آ جائے گا اور ری یہ باہر آئے گا تو برن بچھے پوچھا گیا تھا کوشن نمبر ایک سو چودہ ہے ادھیان کا سد برن بچھے تو یہاں پر برن بچھے پوچھا گیا ہے آپ سے تو اس کا اوپسن نمبر سی صحیح ہو جائے گا اوپسن نمبر سی کوشن نمبر ایک سو پندرہ کچھا سبد کا سدھ اچارن ہوگا تو اس کا اوپسن نمبر سی صحیح ہو جائے گا تو اس کا کچھا کا کچھا سا اچارن صحیح ہو جائے گا تو اس ویڈیو میں ایک چپٹر کمپلیٹ کر لیا کل دوسرا چپٹر ہے تو آپ لوگ ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سسکرائب کریں تینکیو وائز